حضر رحمان اور جتنی بھی دینی جمعاتیں ہیں وہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور جو ہے اس کے علاوہ وہ علماء کرام کے سربراہ بھی ہیں تو اس دفعہ جتنی بھی مذہبی جمعاتیں ہیں ان کو بھی جو ہے ووٹ اتنا نہیں ملا تو اس کی وجہ آپ دھاگلی سمجھتے ہیں یا اللہ پاک کی طرف سے ان پر ناراضگی سمجھتے ہیں میں تو اتنے دور نہیں جاؤں گا میں نے یہ پتہ کریں ووٹ ملا کس کو ہے پھر وہاں سے آگے بات سے لاتے ہیں جس کے پاس فورٹی سیون ہے وہ جیتا ہوا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مجھ سے آپ نے پوچھا کہ یہ ریلٹ کی ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ جو فورٹی سیون ہے وہ جیت گیا ہے فورٹی سائیو ہاری ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا کمال ہے کہ فورٹی سیون پہلے بن گیا تھا فورٹی فائیو بات میں آئے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بہتر تھا جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خرابی میں حصہ لینے سے بچیا آپ سے سیر اگر رابطہ کیا جائے آپ کیا کریں گے جی ان کو ان سب کو میں نے پہلے بارک بات دے دی تھی کہ آپ الیکشن جیت چکے سر آپ سے اگر رابطہ کیا جائے گا تو آپ کیا کریں گے کسی بات پر رابطہ کیا جائے آپ سے میں 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 نے ہوں میں کچھ ہوں ابھی تک آپ سے رابطہ کیا کسی نہیں ضرورت نہیں ہے میں میں نے ہوں میں آزاد آزاد متقابی رابطہ صرف آزاد والوں سے ہو رہا ہے حوائی صاحب آپ موجودہ صورتحال میں مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی الیکشن نہ کروائے جائیں تو بہتر ہے اب کل تک تو یہ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ کوئی بھی آگے نہیں بن رہا حکومت بنانے کے لیے وہ آگے حکومت بنانے سے دیکھیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن مت کروائیں میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے لیکن میں ضرور یہ کہتا رہا کہ الیکشن اگر آپ نے بغیر آگے راستے کا تعیون کی الیکشن کرائے وہ کچھ نہیں دیں گے انتشار دیں گے اور کم از کم وہ بات جو ہے وہ حقیقت ثابت ہوئی ہے کہ آج جو الیکشن ہے وہ کوئی ریزلٹ نہیں دے پائیں اور نہ ہی آگے کچھ مسائل کا حل دے پائیں گے اس لیے آج ملک مشکل رہے ہیں آج پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے ذرا اپنی اس اعتدار کی سیاست سے باہر نکلے اور ملک کے مسائل کا حل تلاش کریں وہی سے معاملہ آگے بڑھے گا اگر خائز صاحب آبیدہ کہ آپ مسلم لیگ نون میں ہیں تو کیا مسلم لیگ نون کی جو اس الیکشن میں پرفارمنس آئے گا اس سے آپ مطمئن ہیں کوئی بہتر ہو سکتا تھا یا کچھ سے میرے بھائی میں نے پہلی دفعہ الیکشن میں عصہ نہیں لیا نہ بوڑ کیا کیونکہ میں ان الیکشن کو ملک میں بے پناہ خرابی جا سبب سمجھتا ہوں آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے اور آگے کیا ہوگا کی ملک کے معاملات کو حل یہاں سے نہیں کر پائیں گے آج میں پھر کہوں گا کہ اس ملک کی پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے اعتدار کی معاملات سے باہر نکلے اور ملک کے مسائل کی بات کریں جو چیز آپ فیل کرتے ہیں دوسرے بھی جگیناً فیل کرتے ہوں گے تو بہتر کیا حال ہو سکتا ہے یہ ایک سال سورت حال بہتر حال دیکھیں اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے اقتدار کو ایک طرف کر دیں آج کوئی بھی اقتدار کا مستحق نہیں اور سب جانتے ہیں اپنا زمین ٹٹولیں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں تو آج مسئلہ ملک کا ہے ملک کے مسائل کی بات کریں پوری الیکشن کیمپین میں ملک کے مسائل کی بات ہوئی ہے عوام کی تکلیف کی بات ہوئی ہے ملک کے مسائل کی حل کی بات ہوئی ہے یہ ایک ناکام الیکشن ہے شاید صاحب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں ملکی مفاد کے حوالے سے دوسرے سیادتان بھی ہر سیادتان جو پارٹی کا سر پڑا ہے وہ اسی طرح بات کرتا لیکن ساتھ دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تو اس لن کو بٹھایا گا گاں کیسے بیٹھیں گی تب پھر ملک کے بارے میں تو جائے گا اقتدار نہ کسی کو ملنا ہے نہ ان سے مسائل حل ہونے سار میں تین چار دن سے کچھ فوزیم تبیل ہوئی ہے سار جماعتیں جو لینا چاہتے تھے اقتدار پورٹی سیون کے بعد آپ میرے کا پیچھ اٹھ رہی ہیں تو یہ بھی انوکی بات ہے کہ ملک میں کوئی بھی اقتدار میں آنے کے آپ اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا تو کون بنگتا وہ نظر آرہے سر وزیرہ اکبر کس کی مہم رہی ہے میں آپ کیا کہہ سکتا ہے جو زیادہ کامرمائز کریں گا وہ بچ جائے گا کانکر صاحب کی حکومت چلتی رہنی چاہیے جی اس لیے آج سے تو کانکر صاحب کانکر صاحب تو آج تک تو کامیاب ہیں پہلی ہی ڈیرم گورورمنٹ بننے جا رہے ہیں عمر آئیو تو آپ کیا سماعی سے وہ کامیاب عزیر آزم ہوگا عمر آئیو پہلے بنائیں تو پھر بنائیں گے کون کامیاب ہوگا جو بھی ان حالات میں حکومت میں آیا اگر ساری پریٹیکل جماعتیں سپورٹ نہیں کریں گی ملک کے معاملات حل نہیں ہو سکتے یہ بات زی نشین کرنے ہیں حضر یہ آپ کے کلیگ رہے عمر آئیو بھی اور میاں شباہ شریف تو آپ کی پارٹی کے صدر بھی ہیں دونوں میں سے آپ کو لگتا ہے کون سا کمپرومائز زیادہ ہے میرے پاس ووٹ ہی جی کس کو ووٹ دوں اچھا کمپرومائز کس سے کر رہا ہوگا سر یہ بھی بتا دیں کمپرومائز کرنا کس سے فارم فورٹی سیبن سے